تو پاکستان میں خدا ترس نیک اور اچھے لوگوں کی بے شک کمی نہیں ہے ایسا ہی ایک واقعہ جب پیش آیا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کئی مارکیٹوں اور پلازوں کے مالک حاجی مقصود صاحب سے جنہوں نے کرایا جو ہے لینے سے رائد برتی ہے اور کہا ہے کہ لاکڈون کے ویعہ سے لوگ پریشانہ ہے تو میں اس ماں کا کرایا نہیں لیوگا جی ہائی صاحب کیسے آیا جتنا ہی بڑی انچی بلنگ اللہ نے دیئے اتنا ہی بڑا دل بھی آپ کو اللہ تعالی نے دیا کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی نے ہم گناہگاروں کو بہت اچھا یہ موقع کہہ لیں یا پھر اس کا بڑا پن کہہ لیں یا اس کی تفیق کہہ لیں اللہ تعالی نے مجھے اتنی تفیق دی ہے کہ میں کل اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے تمام جو جو قرائدار ہیں میں آئی تک قرائدار نہیں سمجھا بھائی آپ نے سنجھے ہیں تو ان کی پریشانی سنی ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کرونا ویرس کرونا ویرس تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو اس کا خوف صرف ان کو نہیں بلکہ حال میں دنیا پہ پھیلا ہوا ہے تو اس کے موعدے نظر رکھتے ہوئے تو میں نے یہ کل سب بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ادھر ہی پلازے کے اندر ہی ہم بیٹھے تھے نیک میں تو بات چیتہ ہو رہی تھی تو بیس دنوں سے دکانیں بند ہیں تو ربار تھپ ہیں تقریبا ہر ایک کو پتا ہے اور تقریبا پندرہ بیس منٹ کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی اس دفعہ یہ پورا قرائے جو ہے مہینے کا ان قرائداروں کو چھوڑ دینا چاہیے قرائدار بھی مجود ہیں پیسلے سے ہم لوگوں کو بہت سکون ملایا ہے کیونکہ ہم لوگ تنگ تھے اس وقت اور ہمارا جو ہے تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے ہمیں جیسے حکومت بھی دے رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں ہم حجی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو حقیقت میں کہا ہے جس میں کہا گیا ہے اللہ تعالی روزے کیمن جی پوچھے گا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا میں بھوکا تھا تو میں نے کھانا نکھلایا حاجی صاحب نے آج وہ حق ادا کر آپ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے جی حاجی صاحب نے ہمارا قرائے ان کو اللہ پاک اور دے گا اللہ پاک جزائی کے اوپر کیا کہیں گے ہم حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ حاجی صاحب کی طرح باقی تمام مالکان بھی اپنے قرائے دار کو اس طرح رہید دیں جی بلکل جس طرح آپ نے دیکھا کہ نہ صرف مالک مکان جو ہیں وہ کانفیجنٹ ہیں بلکہ سوپر گزار ہیں ان کے سب کے قرائے دار بھی اور ہمیں امید ہے کہ اس واقعے کے بعد باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا اور وہ بھی اپنے قرائے داروں کو اس طرح کی رلیف دیں گے جی